موسیقی 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 اللہ مبارک اللہ محمد زی قدر صحب صد احترام بمعیت علماء کرام مؤززین مخترمین موحدین مخلصین سامعین بزرگو دوستو عزیز ساتھیو بالخصوص میرے غیور موحد نوجوان بھائیو السلام علیکم حاجدہ اے پروگرام مرکزی اشاعت التوحید و سنہ دے زیر احتمام انحقاد پذیر ہے جس نے اندر بحمد اللہ میری جماعت علماء کرام نے مفصل مدلل محقق خطاب فرما دیتا ہے میں بھی چونکہ تساں احباب دی زیارت اشتیاق لے کے حاضر خدمت ہو گیا میں کوئی بہت بڑا اللہ ما خطیب مکرر مبلغ بلکن نہیں ہا چونکہ میری ایک نسبت بہت بڑی عظیمہ ہے میں دیتا ہاں حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا اس وجہ تو بھی تساہبا بڑی عظاق اور شوق نال تشریف لے آمدے ہو اور اتنی کسرت تعداد دے اندر احباب دا جمع ہونا میرے دل دے اندر بڑی خوشی ہو دی ہے کہ الحمدللہ میرے والد محترم دی محنت اللہ تعالیٰ نے ذہنی ہون دیتا انشاءاللہ انہاں نے جو قرآن و سنت دی مخلصانہ محنت فرمائی ہے اس لسلہ قیامت تک جاری رہا ہے اللہ شاءاللہ استقامت نصیب فرمائے دنیا دی زندگی دے اندر دو موقع ہر انسان بھی زندگی دے اندر آن دے ایک موقع ایک موقع ہوندہ ہے چنگا بھلا وسدہ حسدہ کھیڑدہ زندگی زندگی گزار رہے ہوندہ ہے اچانک ایسی کوئی آزمائش دی کھڑی دے تلے انسان آ جاندہ ہے کہ پھر اس نو ہسنا بھن جاندہ ہے دوسرا موقع ایسا ہوندہ ہے چنگا بھلا کھاندہ پیندہ صحب دولت ہوندہ ہے کاروبار چلنے ہوندہ ہے بڑے پیسے ٹکے علا آدمی ہوندہ ہے یکدم اللہ دی تقدیر دا پر ان لگدہ ہے کہ پھر بھیک منگن تے بھی وہ بندہ مجبور ہو جاندہ ہے بازے بازے پھر ایسے بندے تے ایسا موقع بھی آندہ ہے کہ اگر کسے کنو بھیک بھی منگے تا بھی ہو دی تلی تے بھیک دا کوئی پیسہ بھی رکھان ہو تے یار نہیں ہوندہ یہ دو موقع دنیل دی زندگی دی اندر آندہ یا پھر بندہ ہسدہ وسدہ اجڑ جاندہ یا پھر کھاندہ پیندہ برباد ہو جاندہ ہر کمال را زوال ہر زوال را کمال ہر کمال نو زوال بھی ہے اور ہر زوال نو کمال تے اروج بھی ہے بندہ وسدہ اجڑ جاوے پھر بھی زندگی کسے کھاتے دی رہی تے کھاندہ پیندہ سب کچھ اللہ دی ترفو انہوں اسائش دولت نعمتہ نا اللہ نواز دے تے پھر اللہ اپنیاں نعمتہ سلب کر لائے تا پھر بھی بندے زندگی برباد وصدہ حسدہ اجڑڑا کیوں ہوئے چنگا بھلہ وصدہ پہ آئے کیوں اجڑے آئے کتھو اس رو دھکا یا تھڑا لگتا ہے کہ وصدی ہوئی زندگی حسدی اجڑنی شروع ہو نہیں چنگا بھلہ کھاندہ پیندے گھرانے دائے حر دہائی لکھا دے کروڑا دے اندر کھیڑ دہا تے یک دم اور بیچارہ منگ دے کسے کھر پھل کھا تا بھی ایک روٹی بھی دے نو کوئی تیار نہیں آخر اس کام کیرہ کی تا جب اللہ دی نراز بھی آیا تو اللہ دے قرآن نے دو چیز بیان سمائی بندہ وصدہ اجڑدہ اس وقت جدہ اس دی زندگی میں چوروں اللہ اپنی رحمت اٹھا لئی دا کیشہ اٹھائی دا اللہ آبڑی بولو دو سید رحمت نو اٹھا لئی دا کوئی زندگی جو اللہ رحمت اٹھا لئی دا صحب دولت ہو کے فقر اور فاق دے ایام دے اندر بندہ آجدہ فسد آئے اس بھی وجہ ہوندی ہے کہ اللہ اس بھی دولت جو آپ برکت اٹھا لئی دا ہے میری گلہ سمجھ آنی پھر تھوڑی ابتدائی گل سمجھ لاؤ جل ابتدائی گل سمجھ آوی سی تو اگلا مسئلہ سمجھ آسان ہوئی سی سمجھ ہے کہ اللہ اردی زندگی جو رحمت رو اٹھا لئی دا اجوے آدمی جدا وسد ہے تا اٹھا وسد ہے جدا اللہ اپنی رحمت و روت وساری شروع فرما دے دا دولت اور اللہ دیا نعمت بندے دی زندگی جو اللہ سلب تا فرمائی جدا اللہ او دے مال اور دولت دی جو اپری برکت نو اٹھا لئی دا چندے بھلے کھاندے پیندے وسدے پیہن مکہ دے قریشی پھر آیا سید المرسلین مصدق المرسلین محمد رحمت للعالمين صلی اللہ تعالی تعالی علیہ وسلم انہ نے آکے اپری قوم پیغام رحمت سنایا ایک دن ایسا آیا اللہ اپنی بھی اور وسدہ اجڑ سی بھی نہیں تے آباد ہو نہ ہو یا برباد بھی دھاؤ سے اللہ اللہ کریم نے اپنے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مطریقہ درزی بھائی بھائی اینا دو چیز آنال بندے دی زندگی دی اندر ہمیشہ میں رب دی رحمت غصبی را سی تے برکات نزول بھی اج بھر بیسا کہ او آپ خاندہ خاندہ تھک ویسی مگر دیندہ دیندہ تھکرا کو دے ہاں 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 بھاسی یا بھے تو موڑ گروہ ہاتھی دیتا کرو ہاتھ نہ دے من دائیو فیرد شیطان موڑ بڑھ 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 طریقہ دس اللہ تعالی تو سئی منیس سرطہ اللہ نہیں منیس انشاءاللہ ٹھیک ہے لو ان اہل القرآن ایک پہلا طریقہ اللہ فرمائے دائمے رسول محمد الرسول اللہ انہا اہل القرآن یعنی مکہ لینو دس آدھے اپنی زدگی دے اندر ایمان او جو چا پیدا کر انجل ایمان دا مبلغ تا مصدق بان کے میں اللہ دا قرآن آیا ایمان او جدہ چا پیدا کریں میں اللہ اپنیا رامتہ نو اج جو وصان شروع فرمائ دینا باقی رہ گئی برکت برکت وال کی نیاب نہیں اگو اللہ نے فرما یا وقت ک ایمان دے نال دا دھک دا ہو دا تقوی بھی اپنے عمل چو پیدا کر رہن کتنے چیز ہو گئی ہیں جو اللہ فرمائن دا ایمان میرے قرآن اللہ پیدا کریں عمل چو تقوی میرے قرآن اللہ پیدا کر لائن غلم اللہ دا بات کیا ہے تو جو کریا ہے لَفَتَحْنَا 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 اللہ اللہ پی عبادہ کرے دا ایک لَفَتَحْنَا مُلَّة فَضِيلَة دی کتاب نہیں عبادہ کئے فرمائے اللہ فرمائے اللہ فرمائے دا ایمان ان پیدا کر جی ایمان دی تعلیم میں اللہ دا قرآن دے معلوم ہویا ایمان کری کتاب جو مل سی بول لو نا جی تا اللہ کریم نے فرما احم رفا پر ان ان اللہ دی کفر ینا دون لما کتو اللہ اکبر مم مقت کم ان فس کم از تد او الی ایمان اللہ کہیں فرمائے دے میرا پاک پیغمبر جد تُو ساڑ قرآن پڑ کے پڑ دا غی دا تی دعوت قرآن نال کلی شیدی دے نائے تُدھا اونا حل ایمان تو قرآن دیا تی لاب تا کر کے بندیان دعوت دے نائے تا ایمان دی نائے معلوم یا ایمان ملنے تا اللہ قرآن چو ملنے ایمان جے بندے میں لمن نا ترات چو مل سکت نا انجیل چو مل سکت نا زبور چو مل سکت نا کتاب چو مل سکت نا فضائل چو مل سکت نا المحن نا المفن نا دنیا دی کس کتاب چو مل سکت اللہ فرمیدہ میرا پیغمبر ایمان دا خزانہ بڑھا کے اصا قرآن نتا محمد دل تے اتارے آگا قرآن نو پڑھ پڑھ دے سنی دا وان دے اگل سن غال دیا دل دیا کلیا نو چیر کے ایمان دا پوتا میل اللہ اپری رام دن آل اللہ چھو سجدے بہل برطان محمد دی سنت دے میرے محمد نے کھاتا کی میں آئے میرے محمد نے پیتا کی میں آئے میرے محمد دی خوشی تے خمی تے حضن و منال کی بدھر آگا یوں چون دے دلہ کے اندر برطان ٹھان دے وائن دے او تو انا دے دلہ دے اندر ایمان دا کرنٹ کی پیدا دا جار اپ 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 ایلائی کو مول ایمان جی تے بھی اینا نو قرآن چون نکل وانے شو پائے رحمت ایمان جی بھی نکل دو یا ندر آج آئے پھانے اے روم دائے جمال دائے حباش دائے عرب دائے عجم دائے دائے بہنے دکھا میل تو دور کیون نمد ہو مگر ایمان دا شو پا جی رائے ایدہ دل اُسے وقت مکنا دی سی ادنال قائج در لئی نا ایدہ ایدہ دل دندر ایمان میرے قرآن پیدا ہون دائے والا اللہ کریم اُتو شہادت دے دی تی قرآن سکھاندہ دا پیلے اللہ کریم فرمین جس وقت دی 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 اندر ایمان خود دے رجد پورتال لگ دا والا اینا دے دل لی زمین میں اللہ اس قرآن نال مجا یا تے سفا یا کر تے سفا کی تا اللہ کریم شہ نال کی تے یا اللہ دا قرآن تا اے مطاہن اللہ اے میرا پاک پیغنبر انہا دے دلانو میں خالص کی تا گا اے مطاہن اللہ تنزیر کبیر والا اے مطاہن دا مان لکھ دا گا اے اخل سا اللہ یعنی کیا مطلب اللہ نے سیدیق دا دے دنو دل دنو دیکھ دی اے معاویہ دے دلنوں چھوڑ لیا ابو صلیان دے دلنوں چھوڑ لیا پلان دے دلنوں چھوڑ لیا سعد بن عبیب افکار دے دلنوں چھوڑ لیا طلحہ دے زبین دے دلنوں چھوڑ لیا صغط لکھتے اپکی اداور مردوں زندے دلنوں اللہ نے چھوڑیاں آئے کیری شایب سے چھوڑیاں آئے ابو اللہ خود بھیا فرمائیں گا ہے اولائے کا کتبہ فی قلوبے مل ایمال جدہ اونا دے دلنوں چھوڑیاں پوچھیاں آئے پالے شکی تے ارسا کو آنال والونا دے دلنوں چھوڑ تے ارسا جبریل کو نہیں لکھوایا محمد کو نہیں لکھایا جوے قرآن شہاب لکھتے دیتا ہے انہوں دے دلنے چھوڑی شاید نقش پیدا ہویا ہے ایمان دا کیوڑی شاہ دا ایمان دا ایمان بندے نو مل سیدہ کڑی کتاب جو ہے بولو نای جان اللہ فرمائی دا قرآن علی ایمان تو چا پیدا کر تیری زندگی دی ہر حرکت چی رحمت سامر دا زامن میں اللہ آبا میرا بات دے تو تیروہ وجودہ نہ دے تو معلوم ہویا جدائیں بندہ اجڑ دے اس وقت اجڑ دے دل ایمان تو خالی ہو جانتا ہے ایمان اگر رہے اللہ مومن نو اجڑ دے دا بلکہ یہ تو اللہ دا وعد ہے نہ من یہ تا سادھی مرضی سادھی اککل اچھ نہ پوئے تا یہ وکری والا ہے ورنہ اللہ دا قرآن دا کوئی حرف بھی غلط نہیں وطا قارو برکتہ لینیانی تا ایمان نال دھک دو یا تقوی اختیار کر اللہ فرمائے اللہ فرمائے دا والا رحمت بھی آسی تے نال نال برکت بھی آسی تے جس بندے دی زندگی دے اندر اللہ دی رحمت بھی آونگے اللہ دی برکت بھی آ جاوے اپنے ایمان نال دا ساؤ و بندہ دنیا تے ہو رکری شاہ لینے جگہ تیرے مال و دولت دے اندر خسارہ تے نقصان پہ آنڈا ہوئے تا فوری طور تے اپنا محصبہ مطالعہ کی تا کھر جو کدائی میں اللہ دے قرآن دے دس سے ہوئے تقوی دا بامی تا نہیں بڑھ گیا اور کدائی مولین دے آکھے لگ کے تقوی چھوڑ کے فتوے نے پیچھو دا نہیں تو رپے آ فتوے نال برکتہ نہیں کیڑی شاہ نال برکتے تقوی را اور سمجھ آدھی بھئی دے برکتہ گڑی شاہ نال مل رہی ہیں تقوی نال مل رہی ہیں فتوے نال نہیں مل رہی ہیں تا اللہ دے قرآن نے فرمایا میرے سونا محمد الرسول اللہ انہاں نون فرما دے میں اللہ بھی رحمت لے رہی ہیں تا ایمان ساڑے قرآن نال براؤیں اللہ اے سارا قرآن جو پہ آئے کتھو شروع کرائیں جتھو ایمان میں ملدہ جاہے تے تیرے رحمت بھی آندی جاہے کتھو شروع کرنا چاہیے اللہ فرمایدہ آوالا ستنو بطورے نمونا دے اپنی رحمت دیاں جھلکیاں بھی کھا دینے رحمت لینی لے نا ارادہ ہے ارادہ تا لکھاؤ مفدی نیکی رہے ہے ہے نا ارادہ آج تا بھائی تھی ارادہ تھی منکر ہوئے بیٹھے ہو ارادہ تھی پکتے ہیں اللہ نال کر اللہ نال وعدہ توجہ ہوگا وعدہ تھی پکا رہا ہے انشاءاللہ میں ہونے تھوڑے جھلکی بھی کھائیں دا پہ اللہ دی رحمت دی قرآن ہونے کھل دا پہ آئے ایمان دا مد بجدہ پہ آئے جیسے مد دے جو اللہ نے اپنی رحمت دا نمائی اظہار ایسا کر کے دکھایا ہے اللہ فرمایدہ بس اتھاؤ ایمان بڑیدہ وانجتے میں اللہ دی رحمت لیدہ آئے اللہ دے قرآن نے فرمایا فانظر آسار رحمت اللہ فنظر میرا سونا محمد الرسول اللہ انہاں نو آکھ تھوڑا جیا ساڑے قرآن دیر وی غور و فکر کیتا کرو فنظر اسنو بھی تھوڑا جیا بائے کے سوچیا کرو نظر و فکر کیتا کرو جدا اسنے اندر غور کرے سیتا اسنو میں اللہ دی رحمت احسار نظر آویں لگ جانے اللہ تھوڑا جیا بطور نمون دیوی کھا چا کی میں تیری رحمتاں دیا ہے اللہ فرمائی داویک انزلنا من السمائی اسا آسمان تو بارش و سندے آئے بارش کی توہاں دیئے اللہ فرمائی داویک اسا جدا بارش و سندے آئے اس بارش دے آن نال کیف یوحی الارض بعد موت ہا اے مرد زمین زندہ ہو جاندی ہے کیے ہو جاندی ہے بولو معلوم ہو یا زمین دا روح اللہ نے بارش بڑھائیے کیشہ بڑھائیے بارش جدا خس دیئے مرد زمین زندہ ہو جاندی ہے تا اللہ فرمائی دا اخرج بھی من السمارات رزق لکن جدا اے مرد زمین تے پانی بارش دا آن دا ہے اے مرد زمین زندہ ہو جاندی ہے تے جے توڑی بارش نہ آئے اس وقت تک ہے سردارو ری پیتر چلا چلا کے بھکے کنگالو پہوں دے آتھن یارو ودا روڑا پہ گیا ہے دعا کرو آجو اللہ رحمت دی بارش ورسائے بارش نہ آئے تا ہو توری فشلہ آباد ہو دیا نہیں چلو ہور نہیں تا تھال دے علاقے آلے لوگا پروے خیاتے پوچھیا کرو جڑے لکھا دی مونگی دے بیج تے مونگ پھلی دے بیج سٹ دے دے بیج سٹ دے دے بیج تھال دے علاقے دے اندر تے اسے آس تے سٹے دے با کہ بارش آگئی تا فرسل جب توڑی ہے جے فرسل جے توڑی اتو بارش نہ آئے اوہ توری بھی بھی مردہ تے زمین بھی مردہ رہے لئے دیا ہے اللہ کریم فرمائن دے میرا پاک پہ گمبر تھوڑا جیا فانسل انہاں مکہ آجانوں سمجھا دے یہ جڑے تیرے کو لوا کے منتہ تے تر لے کریں دے انہاں نوا کے میرے منت تے تر لے کریں دنوں اور کوئی نہیں اللہ پہ آپ فرمائن دا ہے میں اللہ دیے سلامت نوے کے تھوڑا جیا فانسل اسے دیر تھوڑا جیا غور و فیتر چکرہ میں اللہ دی رحمت ملنا دا طریقہ اسے دے اندار آئے اللہ کریم فرمائن دا ہے ہو جاتا تھوڑا جیا اسے آجا دیر غور چکرہ تتیر ایمان میں مل جا رہے میں اللہ دی رحمت نوزور میں مل جا رہا ہے تھوڑا جیا غور چکر میں اللہ دی سے آجت وال اللہ کریم فرمائن دا ہے ہو میرا پاک پہنمبر جے توڑی میہ نہیں آیا تا جے زمین وی مردہ پہی ہے تے اوڑے بچ دبے ہویا بیوی مردہ پہ آئے تے جدا میں واس پہندا آئے والا بیوی جی پہندا ہے تے زمین وی جی پہندا ہے جس رکعت جیندی آئے والا مردہ بیجے رہے جدا زندہ ہوندا ہے تے اوڑے زندہ ہوندی علامت نشانی اے گا ہے کہ بیدے بچوں اللہ کو چھوٹا جی اور سلو بہر کڑ دیندہ ہے سلو دی شکل دیندہ ہے اور زمین و پہار کے اوٹھا پہا نکل دا ہے تے بازے بازے تہی ہو جائے بیوی دیندہ ہے جدا سلو کڑ دیندہ ہے تب بھی اللہ کھول بیو دین سلو دیندہ اوٹھے چڑے ہویا ہونا ہے یعنی کیا مطلب ہے وہ بیجے رہے اپنا کفن بیچا کے اوٹھا بہر نکلیا کھلتا گا ہے جے توڑی جیندہ رہے تا تلے رہا ہے جے توڑی مویا رہے تا تلے رہا ہے اور جی پہ آئے تا اللہ تلے نہیں رہا دیتا ہے بلکہ ان سلو سمائے تا بہر کڑ سوڑے آگا ہے اللہ کریم نے مسئلہ دسا دیتا گا ہے فانزور گھیلائے آسان رحمت اللہ کئی پہ یوہی الارضہ بعد موتی ہاں اے میرا پیغمبر جی میں مردہ بینوں سے زندہ کر کے اٹھا کڑے آئے انہ دالکہ لموہی الموتا انہی ایسا مردہ نوی تینکی امد زندہ کر کے اٹھاونا ہے یعنی کیا مطلب ہے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے جے توڑی بین مردہ رہے تا تلے لے آئے جی دا جی پہ آئے تا جیند بینوں سے تلے نہیں رہا دیتا انہی اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے اے میں اللہ دا غصوں میں جے توڑی مردہ رہے تا تلے رہے آئے جی دا جی پہ آئے تا تلے نہیں رہا دیتا تا کہ جنیوں ٹالیانوں مسئلہ دیتا سمجھا جائے کہ جی دا اللہ جیند بینوں تلے نہیں رہا دیتا اور جیند نبینوں ہی تلے نہیں رہا دیتا اللہ کریم نے سمجھا دیتا یہ مسئلہ منے دا وانی تے ایمان پہ دا وانی یدہ ایمان پہ دا ہوئے سی انہی سمجھے کہ اللہ دی رحمت وص دی پہیا ہے تیری زنگی دے اندر اللہ دی رحمت آونا شروع گئی ہے یہ تیرے دل دے اندر اے اللہ دے قرآن دی حقیقت نہیں پہ پہ داؤں دی ول انہی کبران دو تے مٹھا مرے دار آئے سے کبھی تاہی دال دیا منتہ دار آئے سے کبھی بلدے شاہ دے دا تے شاہ دے دل کی شاہ دے کھوٹے شاہ دے تو ہے دو تے ملتہ تے تر لے کریں در آئے سے اللہ کریم فرمیندہ آئے یہ موے تر لے رائے کے سنجے موے جے ہاتھ کڑ کے تنوں مصافہ کریں دے وال میرے محمد دی تھی فاتما چو کھلی لوں دیا ہے تیری لوں رو کے کھلیا دیا ہے سبتہ لیا مصائب نو لاؤ انہا گا سبتہ لال آئیا میں سرنا لیا لیا وال میرے کے کھلیا دیا ہے لقد عزمت مصیبتنا جلتے سوائی شیطن کی لکھد کو بھی زر سولو مالی مرد والا لکھو بورے مسلیما اللہ کبرل عبیبے پالم یرد جوابی خود فاتما دھی رو رو کے آدھی کھلیا ہے چاچا مغیرہ اس نے میرے پاپے محمد نو کبرے چی دفنا کے کمیں آدھا پے آئے جیڑے پیغمبر دے چیرے نو ویکھے بغیر تیروں سکھ دیا نید راوی نا نا دیا جیڑے پیغمبر دے متھے دے متعلق خود حسان کھلا آتا ہے مطایب دو فلی لیل بہی میں جبی نا ہو اللہ تکبیر اللہ تعالیٰ زبکار شاہد وقران شارک علیم اللہ خان ملتانی اللہ تو آنو کوئی شہ سمجھا بھی پہی ہے اللہ دے قرآن نے بھی فرمایا ہے اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْزَكِ فَاطًا اَحْيَاءً وَأَمْغَاطًا اس زمین نو انسان دی کفایت واسطے بڑھایا ہے تے کمیں بڑھایا ہے دیکھیا نہیں مویا نو اپنے جگرچ لے لئے دیئے جیندے انو اپنے اتے لے لئے دیئے جیندے انو اتے ٹرے دیو دیئے مویا نو اجی میں آتے جیندے ان دا جہان تے مویاں دا اور منو چاہا مگر انو دور ہے نا جدید دور پتہ نہیں کوئی دور بینا مردیں دے ناالی کوئی سائنس دا نہ کری یہ ناو فیٹ کارے چھوڑے اندے بے مرن دے بعد ایسی انہا دی نظر تیز ہو جاندی انہا پتہ لاغی جاتا ہے بے ستھر پا کے آئے کھلا ہے یا چادر پا کے آئے کھلا ہے تیرے ویکھلئی دن کہ میرا سونا محمد مصطفیٰ اپنی روندی ہوئی تھی فاطمہ دے سر تے ہاتھ نہیں لکھتا ایک ایت ہے میں حضرت اللہ کے روزہ پہ گیا جا وہاں جا کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ انہوں نے ہاتھ نکال کر مجھے مصطفیٰ کی عزام کہا سبحان اللہ نبی تینوں مصطفیٰ کریں دے کہ میرے محبور محمد مصطفیٰ مصطفیٰ دی مصطفیٰ تھی فاطمہ جو روندی کھلی ہے بابا محمد اپنی دینال لڑکے گئے کہ روندی ہوئی تھی دے سر تے ہاتھ رکھے حوصلہ کیوں نہیں دی ہوئی دا تسلی کیوں نہیں دی ہوئی دا ایتانی پہ دی ہوئی دا کہ اس باب محمد نے اپنے گھرانے رو بھی یہ تعلیم دی ہائی کہ کھلو نفس انزائے قدل موت موت جت جنورتے فیصلہ آ جائے چاہے نبی تے آئے بری تے آئے چھوٹے تے آئے بڑے تے آئے موت اللہ فیصلہ ایسا ہے نبی تے سلتے بھی آ جائے نبی خود اپنے لخت جگر پتر ابراہیم نے چولج لے کے بیٹھا ہے موت اللہ فیصلہ آیا ہے محمد روتے تو رہ سکتا ہے مگر موت تو فیصلہ محمد بھی نہیں تعلقا دا ازا جا اجلوہم لا جستاخرون ساحتن ولا جستقدیمون جدا وقت اجل آ جائے پھر ایک لحظہ بھی اگا پچھا کرر بھی طاقت کسے اندر ہے کوئی نہیں یہ نہیں کرو کوئی نہیں والے ڈولے نالا رکھا کیوں بنائی وہ دے موت و حیات کا جدو فیصلہ اللہ دے ہاں تھے جائے پھر طویب کیسے بات دلیں جائے ملوم ہوندہ ہے اندر ایمان وڑے آہاں ہوئی دے تاں اجڑ دی بھئی ایک قوم تاں تباہتے برباد ہوندی بھئی اے مسلم سبی وڑن والی اقوات ورنہ خدا دا مادہ سچائے اللہ نے فرما دیتا ہے دو چیزا تسا اپنا لو دو میرے کو لے لو ایمان تے سکوا زنگی تونچ پیدا کر رحمت تے برکات تے خدانے میں تیرے حصے جکار سوئے جدہ انہ دو دہ انکار اصا کر دیتا ہے اللہ بھی اپنی دویں نعمت ساڑی زنگی چھو اٹھا لئی ہے کتنی چیزیں ہونے چاہیے دیئے ہیں بولو ایمان اور تکوا ارادہ ہے نا تو اللہ کریم نے نمونہ وکھا دیتا ہے کہا دیکھ اے ایمان اصا تے انہوں دسے آئے اس ایمان دی بنیاد ویک تے اس بنیاد نو جدہ سینج رکھ سیں تا ان یہ سمجھیں آثار رحمت اللہ اللہ دی رحمت دے آثار شروع ہو گئے تے جے کبرہ تے سر سکتی رکھے ہوئی تا کمالے ہیں ایسے ایسے مردیاں دے کسے کہاڑیاں لکھ لکھ کے مولویات صوفیہ نے دفتر کا لے کر چھڑے ایسے مردیاں مولویات صوفیہ نے دفتر کا لے کر چھڑے ایک بادشاہ ویندہ پہ آہا کسے بابیدی سلامی واسطے رستے دے اندر او دا لاؤ لشکر جنال آئی رستے دے اندر اس اکر یار تھوڑی دیر واسطے پڑاؤ کرو تھوڑی یہ کلولہ کر لئیے ایک کو توڑ پھر لئیے انہوں نے مشیر آنکھے جناب آئے حضرت اور اندی سرکار آستانہ ہے اتھے جانے ہیں اتھے جا کے چلو بابیور اندی سلامی بھی ہو جاسی تھوڑے یہ فریش بھی ہو لئی سا بادشاہ نے اسطاوہ چایا اسنجے کر واسطے گائے تجلے واپس ولل لگے اسطاوہ انہوں نے ہاتھ تھی چون گر گیا آتے ہو آستانے دا چونکے اسطاوہ ہائی او جو ڈھٹھا ترٹ گیا بادشاہ بڑا پریشان ہویا کہ بابیور اندی نگری دا میں اسطاوہ ترور بیٹھا میرے تپلے کا ہی شہر آری اور ہی اس جناب جے بچو روپئیاں کڈے آ تے بابیور اندی قبر تے نظرانہ پیش فرما دیتا کہ بابا جی نراد نہیں ہونا جڑے میں اسطاوہ ترور بیٹھا او دے بدلے جائے روپئیاں رکھ لو بابا جیندہ نہیں بلکہ دفن ہوئے ہوئے ہیں اس بابے نے قبری کیوں آواز دیتی ہو ساکھا تو جا پٹھے رہے ہیں میں بابا جی اگلے بابے ورنہ دیسلامی واسطے جا رہے ہیں اچھا اچھا پھر اس طرح کریں کہ اے روپئیاں جی رہے ہیں اگلے بابے نو میری ترفو بطور نظرانے دے پیش کر دے ہی کہ توڑے ہو پچھلے شاگرد نے چھوٹی سرکار نے بڑی سرکار واسطے اے حکر روپئیاں بھیجے ہیں جدا بادشاہ اس دوے وڈے دربارتے گئے تو جوئی اندر داخلے انہاں کہ السلام علیکم یا حضرت تب بابے ورنہ تلو جواب والیکم سلام نہیں دیتا جوئی اس آقین السلام علیکم یا حضرت تلوے بابے آقین سلام پچھے کریں پہلے میرا روپئیاں کار جائے ایک کرام مت پہ دے سیندہ بھائی دیکھو بادشاہ پچھے اپڑے آقین بابے اور انہوں پہلے سلام دا جواب دا مسنو ان طریقہ ہے سلام اس دیتا ہے تیرا فرض ہے تو نو والیکم السلام انہاں دے بابے ہی ہو جانے موے ہوئے بھی روپئیاں ہی نہیں چھڑے دے روپئیاں آگے تا انہاں سلام ہی بھلو گئی دا چلو خیر میرے محبوب محمد مصطفیٰ دی زندگی دی حالت دے اور دے اچھا ٹھیک ہاں جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی حالت دیکھ تیرے بابے نے روپئیاں تھا پہلے پتہ لگ گیا ہے میرے محمد الرسول اللہ طیف دیا گلی ہے انہیں لو لوانو ہوتا رہے ہیں انہیں رخوی ہوتا رہے ہیں تیرے موے ہوئے نے پہلے پتہ لگ گیا میرے جی دے محمد نو عمر والے حالات تا علم نہیں لگیا بہرحال اللہ کریم نے تعمیم فرما تھک دے دنے پہے جی بیٹھے رہا سو کاشا پلے ہی پونڈی پہئی ہے اٹھی وے آتے ہیں آئین چھانڈ کے نہ اٹھی وے آئین اللہ کریم نے تعم فرمایا میرے سونا محمد الرسول اللہ سونا محمد رسول اللہ مگر اللہ کریم نے وعدہ کی تعمیر پاک پہ رمبر ایمان اپنا ہی کہیں مرک تے ایمان دی تبلیغ ہی جاری رک ساتھ ڈا تیرے نال وعدہ ساتھ ڈا تے ایمان دی تبلیغ کر دا جاؤ ساتھ ڈا تیرے نال وعدہ یاسم کمین اللہ تیری عزت دا محافظ کون ہے جڑے مسلمانوں میرے نال بلے دے لے آئے اللہ کریم فرمای دا ہے ایمان دی تبلیغ تو کر دا جاؤ تیری جانتے عزت دی حفاظت دا زنوار کون ہے اور تھوڑا دینا خیال کریا ہے اللہ نے فرمایا ایمان تا ساتھ ڈا قرآن نال تیار اونا ہے جگہ بند دے دل جکران دی رہنڈا پہ آئے والا اتو اللہ دی رامت وی غصدی پیوہ ہے والا اپن ایمان نال دا سیو جائے مومن دی زنگی دے اندر اللہ دی رحمت وی جب پہ گزر دیا ہے والا اپن ایمان نال دا سیو جائے مرے پیگمبر دا کھلو کھالی رامت مرے پیگمبر دا کھل دا ری رامت مرے پیگمبر دی غورتار ری رامت میرے پگمبر دی شار ویرامت میرے پیغمبر دی سرووک ویرامت میرے پیغمبر دی نبووک ویرامت میرے پیغمبر دی سیرت منت منت حضرت نظر میرے پیغمبر دی ہر حرکت ویرامت میرے پیغمبر دی زبان ویرامت میرے پیغمبر خود انسان ویرامت میرے پیغمبر دا حضرت قدر دے بدر دے زہر دے پشر ویرامت میرے پیغمبر دی حیات ویرامت میرے پیغمبر دی ممات 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 میر موسیقی 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 جے تو اسے ایمان دے کہیں مریا میں اللہ دا وعدائے یہ انسر قبل اللہ فلا غالب لکو جے تو میرے قرآن نو جفا ماری رکھے جے تو میرے قرآن نحال سینے ایمان پیدا کر لائے والے ایک جنیوں جو نہیں آئے ساری دنیا دے بھلا جاویل ساری دنیا دے ٹوڑے تپلے آلے آجاویل ساری دنیا دے تبیتے منتر لکھڑوا لے آجاویل اللہ دی کر سمیں اللہ دا قرآن آدھائے فلا غالب لکو ساری آنو موتا تا کر دے سا مگر آلی محلے دے ترکان مومین دی کان میں اللہ لگر نہیں دے شرط سینے ایمان ہوئے جس ایمان دا مصدق قرآن ہوئے کیڑی کتاب ہوئے اب بولو یار اللہ ہو اللہ تو اللہ نے اپنے فہدوں میں فرمایا میرا سوڑا محمد سور اللہ تو ایمان دی تبلیل کردان ساتھا ترد آلوات چلو خیر رحمت مل سیت ایمان برکت مل سیت اب بولو اے حال ہے توڑا پنجام ملتے آواز تو سر پہلے سبق بھولائی بیٹھے ہوتے ہو رحمت ہے ایمان نال برکت ہے تکویرہ کیڑی شاید آل تکویرہ تالد قرآن نے فرمایا ان للمتقین مفاظا ایمان نال برکت ہے ایمان نال برکت ہے ایمان نال ہوں نے تھوڑا نہیں بوان دے ریا اللہ فرما دا ہے اوہ تاوال منگ دا پچھے پی رہا گھوندا ہے اوہ دیا ضرور تو میں پہلے پوریاں فرما دے نا اللہ تکویرہ نے فرمایا ہے جدہ ایمان بند دے دل دیں در آجا میں ہے اس ایمان دا خاصہ ہے اوہ والکھاندانی اوہ جڑے کامان دی طرف نشانی میرا قرآن کر دے میرے محمد دی سنت کر دے توہاں اللہ دے قرآن نے فرمایا اوہ ایمان دارا جدہ ایمان قرآن نے پیدا کر دیتا ہے ہوں خیال کے کرنا ہے یا ایوہ اللہ قلوم امہ فی الارض حلالال طیب اور ایمان نو بچا منی تکھاوے اوہ جڑا حلالیوں میں تے نال طیب وی ہوئے حلال بھی ہوئے تے طیب وی ہوئے حلال وکری شای ہے طیب وکری شای ہے مجھ حلال ہے کے نہیں اب بولو یار گھیر تے بکری حلال ہے کے نہیں اے حلال تھا ہے مگر جے اسنو دڑکی شاہ تے وان کے کو ہو چاہتا وال بولو جانور تھا حلال ہے مگر طیب رہا نہیں طیب نہیں رہا حالکہ جانور تھا حلال ہے ہونو طیب تا بن سی جدہ طریقہ میرے محمد دا اپنایا جائے طیب تا بن سی جدہ سینج اللہ دے قرآن اللہ ایمان بھی ہوئے جدہ عمل دے اندر سنت نبو بھی آئی ہوئے تو اللہ کریم نے فرمایا حلال ہے حلال ہے طیب پر اے میرا پاک پرمبر ممنن اندر سا دے حلال بھی ہوئے تے طیب بھی ہوئے تے طیب سا دے کا جھکا رہنا ہے جدہ دل دے اندر پاک کل میں آجائے تے پاک کل میں آدھا خدانہ کیڑے کتاب بڑھ کے آئی آئے تو اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے اللہ مترکی فردر بلہاو مثالن کلمتن طیبتن کشا جر تے طیبتن اصل ہو ثابت و فرحا اسمہ اللہ کریم فرمائند آئے الیہی سادل کلمت طیب اللہ فرمائند آئے میرے تکوی اپڑ دینتا پاک کل میں تیرے دل تکوی پوچلتا پاک کل میں جدہ پاک کل میں تیرے دل دے اندر ٹھکانہ کر جائے تیرا دل بھی پاک ہو گیا والجدہ تیرے عمل دا مصدق میرے محمد کی سنت آجائے تیرا عمل بھی پاک ہو گیا یعنی کیا مطلب ہے اللہ فرمائند آئے اے جس دا اندر بھی پاک ہوئے جس دا باہر بھی پاک ہوئے جس دا گواں اندر دا قرآن ہوئے جس دے باہر دا گلا محمد کی سنت ہوئے اللہ کریم فرمائند آئے والو اوپن دا جدہ میرے حلال جانوار لو استعمال پہ کرن دا زبا کرن دا پہ آئے اللہ فرمائند ہے حلال میں کی تا ہے تیرے دو جس کر جھڑ آئے جدہ یہ حلال بھی ہو گیا تیرے بھی ہو گیا اور اللہ فرمائندہ کلو ہم و مینا جنہیں امام تیرا طیب ہے ان یہ تیری خضا بھی طیب ہو جائے جدہ خضا طیب ہو رہی ہے میں اللہ دا بھا دا گئے اولائی کا ہم المتقون اللہ اللہ تو وط کے بن گئے ہیں اب بولو یار تو قرآن کیا لاری بفیہ غدلل متقی تو قرآن دا من شیطان پورا ہویا جدہ سینج ایمان قرآن لوئے عملت تقوی محمد مصطفیٰ دی سنت والا ہوئے اللہ فرمائندہ سادہ قرآن آئے اسے واسطے آئے کہ غدلل متقی ایک چھوٹی یہ مثال سنائیے جا والختم کرے خوصلش رہوئی جی پانچ دام میں کرو جی کرو مہا ساتھ ایک جگہ تے گئے اسے تقریب تھے میرے خیال ہے وہاں پھچ رہا اے میرے امیر پنجاب پچھے بیٹھے جلے نیٹ پونے دو گھنٹے اتے گزر گیا میں آکھر لگے میں آکے غلطی کر بیٹھا چلو خیر اور تسدہ نہیں نہ تنگ بیٹھے اتوال اے میرے اپنے گھر دے بندرہ پہ میں انہاں منع لیتا تسدہ ٹھیک بیٹھے ہو اے انشاءاللہ انہوں مرست جی منع لیتا توجہ کرو اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دا سچا غلام صحابی رسول تے کافران دے ہتھے چڑ گئے انہاں گریفتار کر لے انہاں ویندے انال جا کے اسنوں اپنی حوالہ ہتھے چک بند کر دیتا ہے آکھیں لگے تینوں چڑڑنا تاہیں جدہ توی محمد نہ لہونا چڑنا جی او دنان نہ چڑیا تا اسا تینوں اتھئی پاسی تچہار دے پیچھا زندہ واپس گھلنا کوئی نہیں اچھا جیل دی کوٹھڑی دے اندر باندھو گئے انہاں دو باروں پیرے دار کھڑے کر دیتے ہیں اکھیں انہیں خیال کرے آئے کافرانوی پتا ہے جی انہوں ہاتھ محمد لگیو وہ میں سوکھا نیوہ ہونا باروں نانے پیرے دار کھڑے کر دیتے ہیں اس صحابی دی پھر عادت مبارکہ دیکھو جیس دے اندر ایمان آگنے مومن ایمان لکا کے رکھدا نہیں ہووے ایمان قرآن آلاتے والا لکا کے رکھے یو جیہ قدیم مومن سڑا سگدہ نہیں جی دے ویچ ایمانوں سی ایمان لکا رہے سگدہ نہیں رہتے چڑھ کے زہروں جاندہ ہے تہاں تا اللہ دے قرآن نے فرمایا ایمان لکا رہے انزلنا من بیانات والہدا من بعد ما بیاننا ہو لینا اللہ کریم فرمائید آئے جس نو پتہ بھی ہے جو قرآن آدھا پہ اللہ جس نو پتہ بھی ہے جو قرآن آدھا پہ آئے لا اعلم الغیبہ جس نو پتہ بھی ہے جو قرآن آدھا پہ آئے لا اعلم منہ سماوات والارز الغیبہ اللہ جس نو پتہ بھی ہے جو قرآن آدھا پہ آئے لا اقول لکن اندی خزائن اللہ ولونو پتہ کے قرآن آدھا پہ آئے لا اعلم الغیبہ والقرآن آدھا لا اقول لکن انی ملک پھر قرآن آدھا غیر لا جس نو پتہ کے قرآن آدھا پہ آئے لا اعلم الغیبہ جس نو پتہ کے قرآن آدھا پہ آئے لا اعلم الغیبہ جس نو پتہ کے قرآن آدھا پہ آئے لا اعلم الغیبہ جس نو پتہ کے قرآن آدھا پہ آئے لا اعلم الغیبہ جس نو پتہ کے قرآن آدھا پہ آئے لا اعلم الغیبہ نو پتہ کے قرآن آدھا پہ آئے جس نو پتہ کے قرآن آدھا پہ آئے جیڑے مرگائی میں سوا دے لا اعلم الغیبہ جس نو پتہ کے قرآن آدھا پہ آئے لا اعلم الغیبہ شکسrus جس نو پتہ کے قرآن آدھا پہ آئے موسیقی 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 جس وقت ایک دن آئے سوہیل نو تا کوئی پروائی کوئی نہیں ہے سوہیل کو لو پچھیا نبی پاک نے یار جدہ تنو بخ ستیں دی ہائیں اس وقت کی کرنائیں کہیں لگا یار رسول اللہ جدہ جتنا دیر بخ ستاویا اتنا زیادہ میں قرآن دیاں تلاہتا کریں دا قرآن پڑھتا گئیں دا میریاں بھکاں اللہ دور بھرما دینا تانتہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنو جدہ چالی دن پانی بند تھی گیا ہے حضرت عبداللہ بن رماحا پچھتے پینا عثمان اتنا دن جو تھی گئے تینوں خامن پیان دی کوئی شایہ نہیں مل دے گزارہ کیے پیان دا گئے اس وقت روک کہیں لگے یار جدہ بخ ستہیں دیئے عثمان قرآن رج رج کے پڑھ گئے تب بخ دا نام نشان میٹ ویندہ گئے معلوم ہویا قرآن نال جتنا جور پیدا کرے سے اتنا اللہ دیاں پرکتا دا نزول وط دا گئے سے مگر تو قرآن نال جور نہیں رکھ دا تو ہور جور اندے چکرائج دے جور بندے دا ہوئے تا کیڑی کتاب دا اب بولو یار جلے اس نال جور گئے اسے خدا دی قسم قرآن جور رایا ہے پھوڑ را نہیں آیا یہ پھوٹ نوں میتا میں رایا ہے پھوٹ پھیلا میں را نہیں آیا جدہ اس نال وقہ نے ہے اس وقت خدا دی لانت بھی آن دی ہے بے برکتی بھی آن دی ہے ساری دی ساریاں نہوستا میتا مردہ مرکز تے مہور تے مخزن بن کے آیا تا ہیت اللہ دا قرآن آئے باہرہا آخر کار کئن لگا جنگا وقت تو اپنی زد دے چھ رہے ون مگر او مومن صحابی اللہ دے قرآن پڑ پڑ کیوں جڑے بارو پیرے دار کھلے آن انہاں نو سمجھاونا شروع کر دیتا ترہ دین گزرے تا جڑے بارو پیرے داران اللہ دے پاک پیغمبر محمد 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 موسیقی 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 موسیقی